جی اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسد محمود کی آنی آج ہم علماس بوبی صاحبہ کے پاس آئے ہیں اور ان سے ان کے مسائل کے حوالے سے کچھ ڈسکس کریں گے جی علماس بوبی صاحبہ آپ سے سوال ہے شیم میل ہونے کے ناتے آپ کو کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می ہوم فرسٹ آف آر بہت شکل تو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر اگر آپ سیلف رسپیکٹ آپ کی نظر میں اپنی ہے تو لوگ مجبور ہو جائیں گے آپ کی رسپیکٹ کرنے پہ جس طرح کہ میں زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں دیکھیں کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کی اگر ایک امام مسجد ہے تو وہ اگر مسجد میں بچے کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا یہ لوگ کہیں گے نا اوہ یار یہ ہے یہ ایسے لیکن نہیں آپ جس بھی شعبے میں ہیں پولیس میں ہیں پولیس میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جس شعبے میں بھی اگر آپ چاہیں گے کہ میری عزت ہو تو اس کے لیے آپ کو عزت اپنی پہلے بنانی پڑے گی اس کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں گے آپ کی رسپیکٹ کرنے پہ تو پھر آپ کو کوئی مشکلات نہیں آسکتی لیکن اب جب آپ کے خود ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ نشے کریں گے اپنے گھر کو گھر نہیں ڈیرہ بنائیں گے لوگوں کی عام دور افت جاری رہے گی دوسرا اس طرح کی جب آپ انوالمنٹ ہوگی آپ کی میں تو پھر آپ کی رسپیکٹ رہی ہو سکتی ہے اور آپ کو پرابلمز پھر فیس کرنی پڑتی ہے معاشرے میں کافی ویسے پہلے پرابلمز تھی جس کا ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح وہ سٹرگل کی اور شکر الحمدلہ اللہ کہ آج ہم اس نہج پہ ہیں کہ ہماری ایک پہچان ہے اور بہت ساری مشکلات کم ہو گئی ہیں جی اچھا علماء بوبی صاحب آپ کے والدین حیات ہیں انفارچنیٹلی ان کی لیتھ ہو چکی ہے وہ دنیا میں نہیں اچھا میں بتایا کہ آپ کیا ذریعہ معاشر اور کس طرح آپ کا گزرکات آپ کر رہے ہیں پہلے تو جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ہم فنکشن کرتے تھے اور فنکشنوں سے آمدن ہو رہی تھی لیکن میں نے ساتھ ساتھ یہ ایک نولیج کیا ریالائز میں نے کیا مجھے یہ احساس ہوا کہ فنکشن تو اس وقت ہو سکتے ہیں اس وقت تک ہو سکتے ہیں کہ جب تک آپ کی بیو پی ہے یا چاہنے والے موجود ہیں تو پھر میں ان دنوں فنکشن کر رہی تھی اور پھر میں نے پراپٹی کا کام شروع کیا ایک گھر لینا اس کو رینویٹ کرنا پھر اس کو سیل کرنا پھر پرچیز کوئی اور کرنا کرتے کرتے اس طرح میں پراپٹی کا کرنے ہم لوگ شروع ہو گئے جو آج کل جس کا بہت زیادہ ڈاؤن فال جا رہا ہے پراپٹی کا ملہ بزنس کرتے رہی ہیں جی 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 جگہی ہے اچھا علماس بھومی صاحبا خراجہ شکاون نے اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ مانگنا شروع کر دیا تو ان کے لئے آپ کیا پیغام دیں گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہاں دیکھیں شاید وہ اپنے حکمرانوں سے انسپائرڈ ہیں مانگ رہے ہیں پھر ملک پھر چل رہے ہیں تو وہ بھی مانگ رہے ہیں شاید اسی لیے لیکن ان کو مانگنا نہیں چاہیے ان کو چاہیے کوئی کاروبار کر لیں کوئی کام کریں جس طرح کی پچھلی دنوں میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی میں نے پروگرام دیکھا جس میں سرگودہ کا غالبن علاقہ اور پانچ چھے خواتین ایک ہوتل کر رہی ہیں غریب عورتیں تھیں انہیں مل کے ایک ہوتل بنا لی گیا ہے کوئی آٹا گوند رہی ہے برطن دھو رہی ہے کوئی ہنڈی پکا رہی ہے تو اگر وہ پانچ چھے غریب عورتیں مل کے ایک ہوتل چلا رہی ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے اگر عورتیں جو ہے وہ گاڑی چلا رہی ہیں اس طرح کے کام کر رہی ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے تو ان کو بھی کرنا چاہیے صحیح ہوگی سب سے جو اہم بات ہے مطلب ہمیں ذرا سے معلوم ہوئے کہ ماشاءاللہ آپ دین کی طرف آ گئی ہیں اور بقاعدہ پانچ باک کی نماز پڑھ رہی ہیں اور حج کا بھی آپ نے پرام بنایا ہوا ہے تو یہ ایک دم سے اتنی چینجنگ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو اس حوالے سے کوئی ذرا اپنے روشنی ڈالیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شیر ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو یہ ہو رہا تھا کہ اگر میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن کبھی کبھار اللہ کو سجدہ ضرور کر لیتے تھے کوئی ایسی بن جاتی تھی کوئی پرابلم یا کچھ تو فوراں سجدہ کرنا اللہ سے دعا مانگنی تو کافی کچھ مہینوں سے کچھ بیچینی تھی کوئی اٹینشن اور کوئی اس طرح کا اندر چل رہا تھا لیکن سمجھ نہیں مجھے آ رہی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے کوئی پرابلم بھی نہیں تھی ہر طرح سے اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے کوئی وہ مسئلہ بھی نہیں تھا تو پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پرابلم کیا ہے موڑ خفا خفا رہنا پریشان سا غمگین سا تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو دو تین سال پہلے جواد و سیم صاحب ہیں ہمارے سٹیج کے ایکٹر ہیں تو انہوں نے دو ان سال پہلے بھی آئے پھر پچھلے سال بھی انہوں نے کہا مجھے چلو علماس آج پہ چلو تو میں نے کہا نہیں نہیں اگلے سال جائیں گے یہ وہ ٹال مٹول لیکن اس دفعہ جب انہوں نے یہ بیس پچیس دن پہلے انہوں نے مجھے پھر دعوت دی انہوں نے کہا چلو بھے علماس آج پہ تو کچھ دل پریشان بھی تھا اداس بھی تھا کافی مہینوں سے اندر کچھ حلچل مچی ہوئی تھی تو میں نے انہوں نے کہا جی ہم کل بتائیں گے آپ کو دوسرے دن پھر میرے ایک اور شگرد ہیں جو عمرہ کیے تو میں نے کہا کیا حج کا پروگرام ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں ایک اور ہمارے تنمیر بھائی ہیں وہ بھی تیار ہو گئے دو لوگ تیار ہو گئے تو میں نے جواز بسیم صاحب کو میسیج کر دیا کہ ہم جی تین لوگ سبحان اللہ حج کے لئے تیار ہو گئے وہ بھی بہت خوش ہوئے اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حج کر کے آکے میں نے بال بھی میں نے اپنا گولڈ سارے آرنمنٹس سب اتار دینے ہیں میں نے سب کچھ وہ ختم کر دینے ہیں اور میں نے پانچ وقت نماز پڑھا کرنی ہیں حج سے آکے آفٹر فور منٹس بہت اچھی بہت لیکن ایسا ہوا کہ ایک دن اٹھیں سو کے ہم تو اٹھ کے تو بس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کہ کوئی دس منٹ میری کوئی ہوئی ہے آئینے میں اور میری اور پتہ نہیں کس کی جنگ ہوئی ہے میری اور میری ہوئی ہے اندرین آہ میرے ہمزاد کی ہمزاد کی ہوئی ہے میں باتیں بھی اکثر ہم اپنے آپ سے کر لیتے ہوتے ہیں تو ہوئی ہے میری تو میں نے کہا آ کے یہ اتارنے میں نے زیور ناک میں سے نوز پن بھی اور کانوں کے میرے آٹھ ہٹ کان میرے چھدے ہوئے تھے ڈائیمنٹس پہنے ہوئے ہیں انگوٹ گیاں بھی اور سارا کچھ تو میں نے کہا یہ میں کیسے اتاروں آ کے پھر میں نے کہا ابھی آ کے یہ دس منٹ کش مکش چلی ہے میری لیکن آہرکار پھر میں نے سارا کچھ اتارا بال کٹوائے اور پھر سفید کپڑے پہنے میرے پاس تھے اور نہا کے سیدھے مسجد میں ادھر بھی لوگ مجھے دیکھنے لگے کہ یہ کیا انہونی ہو گئی تو پھر میں نے نماز پڑھی ادھر رو کہ اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری خطائیں ماف کرنا اور جس منزل پہ مجھے چلایا ہے اس پہ ثابت قدم رکھنا اور جو حج کا ارادہ کیا ہے میری جو مسافتیں ہیں میری منزلیں ہیں میری مشکلات کو آسان کرنا اور رو رو کے دعائیں مانگی ہے اللہ سے اور جب ہم مسجد میں سے نکلے ہیں تو آپ یقین کریں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس لائک آئیم فلائنگ وہ ترو تازہ اور جیسے کہ میرے پاؤں زمین پہ نہیں ہیں کہ میں جیسے اڑ رہے ہیں تو وہ پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو پانچھے ماں سے اندر وہ تھا بچپن میں وہ سنتے تھے لیکن میننگس کا نہیں پتا تھا کہ اندر بوٹی مشک مچایا ہوا تے جان پھولن تے آئی اس کا نہیں پتا یہ کیا ہے پھر میں نے کہا اچھا یہ تھا میرے ساتھ وہ بوجھ بنا ہوا تھا اور اندر بوٹی مشک مچایا ہوا تھا تو now I am very satisfied اور so happy بہت میں مطمئن ہوں اب اچھا یہ تو بہت اچھی بات اور ما شاء اللہ اللہ کرے کہ آپ اسی طرح دین پہ کرتی رہیں اور بزید آپ کو بھور آسل ہو اس سلسلے میں تو اب یہ ریما فلم ایکٹر کے ساتھ آپ نے ایک فلم شروع کی تھی بیٹ بوائی میرا کے ساتھ میرا کے ساتھ تو اس سوالے سے آپ کیا پھر وہ سنٹر میں ختم کر دیں گی یا ہاں وہ اس طرح ہوا حسن اسکریخ صاحب اس کے ڈائریکٹر ہے تو آدھی مووی تو وہ شوٹ ہو چکی ہے تو میرا جو بھی ہے اس میں اور اور بھی لوگ ہیں تو نہیں میرا نہیں پروگرام کہ میں اس کو مزید اس کو ختم کر دیں گی ہاں میں نے کوئی اس میں نہیں کام کرنا نہ مووی میں نہ کسی ڈراما میں اور نہ کسی میں بلکل بلکل شو بیز کی دنیا کو آپ نے خیر با دی بلکل ٹوٹلی بہت شکریہ علماس بھوپی صاحبہ اچھا اس میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنی ہے علماس بھوپی صاحب بتائیں کہ سندھ میں خواجہ سراؤں کو پولیس میں نوکریوں دی جاری ہیں اس سوالے اس کو روشنی ڈالیں ہاں دیکھیں یہ بڑا اچھا خوش آئند قدم ہے ان کا کہ سندھ میں لیکن اگر میں ہم لوگ سندھ میں ہوتے میں ہم سندھ میں ہوتے تو ہم نے کہنا تھا ہم نے یہ جابز نہیں کرنی کیونکہ اس میں بھی ڈسکریمنیشن رکھا جا رہا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں کو صرف کانسٹیبل کی حد تک ہم نے رکھنا ہے نہ اے ایس آئی نہ ساب انسپیکٹر نہ انسپیکٹر پوست نہیں دے نہیں اگر خواتین ڈی ایس پی ہیں ایس پی ہیں تو ان لوگوں کو آپ وہ آ گیا نا وہ یہ انسر ڈسکریمنیشن کا کہ صرف کانسٹیبل کی حد تک ہم نے ان کو رہنے دینا یہ بہت بری بات ہے اگر آپ لوگوں نے دل بڑا کاری لی ہے تو بلاول جی غور کریں آپ اس طرح نہ کریں ان کو اچھی پوسٹ بھی دیں اگر وہ پڑے لکھے ہیں تو اس حساب سے ان کو اچھی جابز بھی دیں مجودہ حکومت کو کیا پیغام دیں گے مجودہ حکومت مجودہ حکومت کو پہلے یہ پیغام دے رہے کہ نون لیگ میں بھی ادھر کورا اتنا پڑا ہوا تھا کوئی دس اٹرالیں ادھر پڑی ہوتی جہاں مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور بدبو کے بھبو کے اٹھ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں نون لیگ میں بھی پڑا ہوا تھا اچھا وہ کیا آباسی ہے جو جیل میں آج کل انیف آباسی صاحب کو میں نے ایک پروگرام میں کہا وہ تو اٹھوا دے نہیں اٹھوایا جیل میں چلے گئے پھر صدیق اور فروک جو ہیں ان کو میں نے کہا میں نے کہا جو کورا پڑا ہوتا وہ اٹھوا دے وہ دوسرا کومت کو میں نے یہ بھی پیغام دینا کہ بڑے وعدے آپ نے کیے تھے اور بڑے اپنے ارادے اور وعدے تو بلکل ٹوٹلی یہ تو اپیزیٹ ہو رہے ہے جو کام ہو رہے ہے چنگا نہیں کر رہے تو اس کو ذرا سر ٹھیک کریں آپ کی میروانی بہت شکریہ نظرین ہم نے علماس بہت گفتگو کی ہے پلیز ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیے گا خدا حافظ خدا حافظ علماس بہت صاحب تینک یو